بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو دیکھا جائے کہ ہر شیعہ اپنے آپ کو محمد اور آل محمد کا محب چاہنے والا اور ان سے محبت کا دم بھرتا ہے مگر ایک حدیث سنیے جس میں خود اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ایسے لوگ ہمارے شیعہ نہیں یعنی ہم میں سے نہیں ہیں وہ حدیث کیا ہے سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے آل محمد کے ماننے والوں وہ ہم میں سے نہیں ہے اب کون نہیں ہے وہ توجہ سے سنیے اے آل محمد کے ماننے والوں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے ہمسائے یعنی اپنے پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے اب دیکھ لیئے آپ آئے دن شکایتیں کبھی کوئی پڑوسی ان سے ناراض ہے تو کوئی ان سے ناراض ہے اور اس کے باوجود بھی ہمارا یہ بڑا بڑا دعویٰ کہ ہم آپ کے چاہنے والے اور تو ہم آپ پر مر مٹنے والے لیکن خود اہلِ بیعت کہہ رہے ہیں کم سے کم پڑوسیوں کو خیال لکھو انہیں ستاؤ نہیں انہیں پریشان نہ کرو اب دیکھئے اگر جو پریشان کرے وہ کیا اہلِ بیعت کرے ہیں ہم میں سے نہیں ہے جو اہلِ بیعت کا نہ ہو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں ان باریک باریک چیزوں پر خیال لکھنا چاہیے اہلِ بیعت کی خوشنودی کے لیے ہمیں پڑوسیوں کو بھی راضی رکھنا چاہیے خوش رکھنا چاہیے ان کا خیال لکھنا چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی دیکھی ہوتا کیا ہے کہ انسان نماز روزہ یعنی بہت پرہزگار ہے اور نمازی پنجگانہ اور بہت ہی دینی کام کرتا رہتا ہے مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے تو اب اس کا نقصان کیا دیکھیں بہت بڑا نقصان ہے اسی لئے یہ حدیث ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بد اخلاقی عمل کو تباہ کر دیتی ہے اب ہماری نماز روزہ حاج زکاة خومز خدمت یہ تمام چیزیں ایک طرف لیکن جو ہماری بد اخلاقی ہے وہ کیا کرے گی ان عامال کو تباہ کر سکتی ہے برباد کر سکتی ہے لہٰذا ہمیں نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی کیا کرنا ہے خوبصورت کرنا ہے اچھا کرنا ہے سوارنا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بد اخلاقی عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے کیونکہ آج سماج میں ہر چیز کی فراوانی ہے مگر کمی کس چیز کی ہے اخلاق اکثر انسان کی اندر اخلاق کی کمی ہوتی ہے لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا اور جس نے میرا احترام کیا اس نے خدا کا احترام کیا اور جو خدا کا احترام کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دین شناس عالم کی عزت کرتا ہے روز قیامت خدا اس سے راضی ہوگا لہذا ان دو حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر عالم ہے عالم بغعمل ہے دین شناس ہے لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے تو ہمیں ہر صورت میں اس کا احترام کرنا چاہیے یہ احترام خدا کو راضی کرتا ہے اس کے رسول کو راضی کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جس سے خدا اور رسول راضی ہوں اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے لیکن اسی کے برقس جو ایسے عالمہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا وہ اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب عالمہ کا احترام کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے تو ان کی بیزتی کرنے سے یقیناً خدا ناراض بھی ہوتا ہے لہذا ہمیں عالمہ کا احترام کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ